اسلام علیکم فرینڈز علی رضا گوری دیر فرینڈز سوری آج کل میں تھوڑا سا بیزی ہوں اس لیے آپ سے یوٹیوب پہ کوئی بات ڈسکشن یا نیو ٹاپک پہ کوئی انفرمیشن شیئر نہیں ہو سکی جیسا کہ فرینڈز آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل اچھی خاصی گرمی ہے جی پنجاب میں اور بہت تیز گرمی تھی پرسوں بھی کل بھی اس کے بعد تفان بھی آیا جی پنجاب میں بھی اور پورے پاکستان میں ہی ڈیفرینڈ سٹیز میں تو فارمر حضرات جو ہیں بہت پریشان ہے اس معاملے میں کہ بہت سے لوگوں کے برڈز بیمار ہوئے ہیں ٹھیک ہے لیزی ہوئے ہیں ان کو ریزن میں بتاتا ہوں یہ ویدر کی سٹریس کی وجہ سے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا علاج بھی میں آپ کے اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھی گا جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا کینڈلی سبسکرائب کر لیں جنہوں نے سبسکرائب کیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ سو فرینڈز سب سے پہلے آپ سے میں ایک انجیکشن شیئر کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے یہ انجیکشن فرینڈز اپنے برڈز کو ریگولر یوز کروائیں اس سے فائدہ کیا ہوگا آپ کا برڈ بیگ نہیں ہوگا بیمار نہیں ہوگا سٹریس میں نہیں آئے گا سو فرینڈز یہ رہا سکرین بے اس کا نام اور اس کی پکچر دھیان سے دیکھ لیں یہ ایمی وائٹل ہائی لینا ہے آپ نے یہ میڈ ان کوریا کا ہے ٹھیک ہے آپ نے لوکل پاکستان کا نہیں لینا اس کی بہت زیادہ ایڈویٹیزمنٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے یوٹیوب پہ بھی بٹ اس کا یہ ریزلٹ نہیں ہے جو ریزلٹ اس کا ہے ٹھیک ہے جی تو آپ نے یہ لینا ہے اور آج ہی لے لیں جن کے جانور برڈز وغیرہ لیزی ہیں ٹھیک ہے یا ذرا کمزور ہیں سٹریس میں ہیں یا کھاپی کمرے ہیں آپ نے پانچ دن ان کو ریگولر یہ انجیکشن ایک ایمل ایک سی سی ٹھیک ہے ہاف لیٹر پانی میں ملا کے دینا ہے ایک لیٹر میں نہیں ڈال کے دینا ہے ہاف لیٹر پانی میں ملا کے یہ دینا ہے ٹھیک ہے جی اس سے کیا ہوگا آپ کا برڈ جو ہے اس کا لیور اچھے سے کام کرے گا اس ٹھومیک اچھے سے کام کرے گا اس کا باڈی کا جو ٹمپریچر وہ منٹین ہوگا اس کا ویٹ بہت زیادہ اچھے طریقے سے امپروو ہوگا آپ کے برڈ کی سب سے جو مین چیزیں امیونٹی بہت اچھی رہے گی ٹھیک ہے وہ یہ بریڈنگ بھی بہت زیادہ اچھا افیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے سو فرینڈز یہ فارمولا میرا اپنا ازمایا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو یوز کریں انشاءاللہ آپ کے برڈ بہت اچھے ہیلتی رہیں گے آج کل اس کی بہت ضرورت ہے ہر فارمر کو ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس اینیملز ہیں تو آپ ان کو بھی یوز کروا سکتے ہیں اگر آپ کا برڈ افیکٹیڈ ہو چکا ہے ٹھیک ہے بیمار ہے تو آپ نے اس کو یہ ٹین بوائنٹ انسولین والی سرنج کے اس کی چیسٹ میں گوشت میں لگا دیں تین دن لگائیں اس کو پلا بھی دیں ٹھیک ہے پلانے سے کیا ہوگا آپ جب اس کو لگائیں گے ٹھیک ہے اس سے بھی اس کا بہت اچھا افیکٹ ہوگا لیکن اگر تین چار ڈروپ آپ اس کے ڈریکٹ پلا دیں گے تو اس سے یہ اور بہترین ہو جائے گا آپ کا برڈ جلدی ریکوور ہوگا ٹھیک ہے اس کی ایکسپائری کے چانسز کم ہو جائیں گے انشاءاللہ وہ امپروو کر جائے گا اپنی ہیلتھ کو ٹھیک ہے سو ایک اور چیز میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کو بھی دیکھیں آپ نے اس کے بھی اپنے برڈ کو دو سے تین ڈروپ پلا دنے جب بھی آپ اس کو انجیکٹ کرنا ہے یہ ٹھیک ہے اپنے برڈز کا بہت زیادہ خیال رکھیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں ان کی ڈائیڈ کو بہت اچھے طریقے سے منٹین کریں سادہ پانی پیلانا چھوڑ دیں اپنے برڈز کو آج کل ٹھیک ہے ویدر کیوں کہ اوپر نیچے ہو رہا ہے بہت زیادہ سو اپنے برڈز کو ڈیلی ریگولر بیسز پہ ملٹی ویٹائمنز دیں یہ بہت اچھا ملٹی ویٹائمنز اس میں لیکٹرولائٹس ہیں اس میں کافی کچھ آپ کو نظر آ جائے گا ٹھیک ہے پیزنز بغیرہ جنہوں نے رکھے ہیں وہ بھی اس کے علاوہ جنہوں نے پی کوکس رکھے ہیں وہ بھی یہ بہت اچھا افیکٹ کرتا پی کوکس پہ پیزنز پہ اور برڈز کی بریڈنگ پہ بھی یہ بہت اچھا افیکٹ کرتا ہے آپ اپنے برڈز کو دیکھے دیکھئے گا اب انشاءاللہ بھائی کو دعای دیں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا فرینڈز اللہ حافظ